اوزباللہ ایمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم and welcome to my channel دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس فرسٹ یئر سے پلے پراغرس سے ایک بہت ہی اہم کریکٹر سکیچ پڑھنے والے ہیں کریکٹر سکیچ آف پروپیسر کھوری تو انٹرودکشن میں آپ اس طرح لکھیں گے The play progress is written by St. John Greer Irvine اس کہانی progress کو St. John Greer Irvine نے لکھا ہے The whole story revolves around the characters of پروپیسر کھوری and his only sister Mrs. Melden پوری کہانی پروپیسر کھوری اور اس کی اکلوتی بہن Mrs. Melden کے گرد گھومتی ہے He is around 60 years of age وہ 60 سال کا بڑا ہے اب ہم اس کے جو personality کے جو characteristics ہے اس کے حوالے سے پڑھتے ہیں A learned man یعنی ایک بہت فاضل آدمی پروپیسر کھوری is a learned man and a renowned scientist of his time پروپیسر کھوری اپنے زمانے کا ایک بہت ہی عالم فاضل آدمی تھا اور مشہور سینسدان تھا Renown کے معنی ہے مشہور He is the first character وہ پہلا کردار ہے that we meet in the play جس کے ساتھ ہم کہانی میں ملتے ہیں He is always busy in his research work وہ ہمیشہ اپنے research کے کام میں مصروب رہتا ہے تحقیق کے کام میں مصروب رہتا ہے After a lifelong struggle پوری زندگی کی کوشش کے بعد He has been successful وہ کامیاب رہا ہے in inventing a deadly bomb ایک خطرناک بم بنانے میں deadly کے معنی ہے خطرناک یعنی پوری زندگی محنت کر کے اس نے ایک خطرناک بم بنایا ہے نیکسٹر جو اس میں اس کے کریکٹر میں ہم دیکھ سکتے ہیں وہ ہے a cruel man پروفیسر کوری is a very cruel man پروفیسر کوری ایک بہت ظالم آدمی ہے because he has invented a deadly bomb کیونکہ اس نے ایک خطرناک بم بنایا ہے which can kill thousands of men جو کہ ہزاروں لوگوں کو مار سکتا ہے in no time بہت کم وقت میں he does not care for anyone وہ کسی کا خیال نہیں رکھتا his nephew has been killed اس کا بتیجہ مارا گیا ہے in a war but ایک جنگ میں but instead of feeling sympathy for his sister لیکن اپنی بہن کے ساتھ ہمدردی کی بجائے he calls her sentimental وہ اس کو ایک جذباتی عورت کہتا ہے next جو اس کے personality کا جو characteristic ہے وہ ہے selfish and greedy person professor kuri is a very selfish and greedy person professor kuri ایک بہت ہی خود غرض اور لالچی بندہ ہے he wants to become famous وہ مشہور ہونا چاہتا ہے and rich اور امیر بننا چاہتا ہے he loves money وہ پیسے سے محبت رکھتا ہے and for that purpose اور اسی مقصد کے لیے he is even ready to sell his bum to any country وہ اپنے بم کو کسی بھی ملک کو بیچنے کے لیے تیار ہے his his greed and lust of wealth make him even unpatriotic اس کی جو لالچ ہے اور دولت کا جو نشہ ہے وہ اس کو unpatriotic یعنی اپنے وطن کے ساتھ غدار بناتا ہے next characteristic ہے enemy of mankind یعنی بنین و انسان کا پوری انسانیت کا دشمن پروپیسر کوری is the greatest enemy of mankind پروپیسر کوری انسانیت کا بہت بڑا دشمن ہے he makes a deadly bum وہ ایک خطرناک bum بناتا ہے to destroy the whole mankind پوری انسانیت کو تباہ کرنے کے لیے he is اس کا یہ خیال ہے کہ اس کا bum بہت کم وقت میں ایک بہت بڑے شہر کو تباہ کر سکتا ہے اور آخر میں ہم اس کے موت کے حوالے سے لکھیں گے his tragic death his sister mrs milden request him to destroy the invention اس کی بہنہ mrs milden اس کو درخواس کرتی ہے اس سے التجا کرتی ہے کہ وہ اس invention کو تباہ کرے ختم کرے اس اجاد کو ختم کرے لیکن وہ ایسا کرنے سے انکار کرتا ہے وہ اس کو چاکو سے مار دیتی ہے تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی تینک یو فور واشنگ اللہ حافظ